پاکستان تحریک انصاف نے چھین جودائی کو ہونے والا اسلام آباد کا جلسہ ایک بار پھر ملتوی کر دیا بہت زیادہ جدو جہد اور مشکلات کے بعد عدالت سے اینو سی جاری ہوا تھا عدالت کے کہنے پر انتظامیہ نے اینو سی جاری کیا تھا لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف یہ جلسہ بھی نہ کر سکی جبکہ اس سے پہلے تحریک انصاف میں کچھ اختلافات کی باتیں بھی چل رہی تھی جس سلسلے میں امران خان نے دو گروپوں کو ملاقات کے لئے بھی بلایا تھا لیکن انتظامیہ نے ان سے بھی ملاقات نہیں ہونے دی تھی چاہی امران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کی قیادت میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کی غیر مجودگی میں ایک جلسہ بھی ہے جو کہ اسلام آباد یا لاہور فیصل آباد وہاں پر منعقد کرا سکتا ہو کیا یہ جلسہ واقعی پی ٹی آئی میں جو گروپنگ ہے اس کی نظر ہو گیا در حاصل ہوا کچھ یوں ہے کہ این جلسہ سے چند گھنٹے پہلے جلسہ گاہ پر پولیس چھاپا مارتی ہے اور بورد وغیرہ اکھارنا شروع کر دیتی ہے جب پی ٹی آئی کی قیادت پولیس سے پوچھتی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ مقامی انتظامیہ نے آپ کا این او سی کینسل کر دیا ہے لیکن ان کے پاس کوئی بھی تحریری حکم نامہ نہیں تھا این او سی کینسل ہونے کا اس پر پی ٹی آئی کی قیادت نے پولیس سکھا کہ آپ ہمیں ریٹن میں جو آپ کے پاس آرڈر آیا ہے وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم کل کو عدالت جا کر یہ بتا سکیں کہ آپ نے جو ہمیں عیاضت لے دی تھی وہ انہوں نے کینسل کروا دی ہے لیکن پولیس ریٹن آرڈر نہیں دکھا سکی پولیس والے یہی کہتے رہے کہ انتظامیہ نے دہشتگردی کا خطرہ محسوس کیا ہے انٹیلیجنس اطلاعات ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پر جلسہ ہو اگر اسی بات کو دیکھ لیا جائے کہ ایک تو دہشتگردی کا خطرہ اس کو دیکھا جائے تو پھر جو آپریشن ازمی ایس تحقام ہیں وہ کپک میں کیوں شروع کیا جا رہا ہے جبکہ دہشتگردی کا آئے روز خطرہ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب میں ہے اسلام آباد میں ہے یہاں پر دفعہ ایک سو چورتالیس لگ جاتی ہے تو پھر سال سے پہلے اپریشن ازمی ایس تحقام یہاں پر ہونا چاہیے تھا نہ کہ کپک میں جبکہ کپک میں تو جلسے ہو رہے ہیں ہر ہی بات مقامی لوگوں کی تو مقامی لوگوں نے درغاز دی ہے یا نہیں دی اس کی تو بعد میں پتا چلے گا لیکن مقامی لوگ کیسے کسی کو جلسہ کرنے سے روک سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر نون لیگ جلسہ کرتی ہے یا پیپل پارٹی جلسہ کرتی ہے جہاں پر پیٹی آئی کے سپورٹرز زیادہ ہیں تو کیا پیٹی آئی کے سپورٹرز اگر درخواست دیں گے کہ یہاں پر جلسہ نہ ہو تو کیا انتظامیاں وہ جلسہ روک دے گی بلکل بھی نہیں روکے گی لیکن جہاں پر پیٹی آئی کے جلسہ ہو رہا ہو وہاں پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انتظامیاں نے انو سی نہیں دیا یا مقامی لوگوں نے درخواست دی ہے کہ یہ جلسہ نہیں یہاں پر ہو سکتا تو کل کلان کو جب نون لیگ یا پیپل پارٹی یا کوئی اور جماعت بھی جلسہ کرے گی تو سر سے زیادہ سپورٹر تو ہیں اس ملک میں پیٹی آئی کے تو کیا پیٹی آئی کے لوگ اگر درخواست دیں گے تو یہ جلسہ ان کا روک جائے گا اور اس پر یہ جلسہ منصوب کیا ہے پیٹی آئی نے اس پر پیٹی آئی کے جو کارکون ہیں وہ بھی کافی زیادہ نراض ہیں اور اپنی لیڈرشپ سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کافیت تک وہ جائز بھی ہیں اس مطالبے میں کیونکہ جلسے میں جو انتظامات کیے جاتے ہیں جو بینرز لگا جاتے ہیں جو مکمل سٹیج وغیرہ بنایا جاتے ہیں وہ کارکونوں کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کے چندے سے سارا کچھ کیا جاتا ہے تو وہ سب کچھ رائے گا چلا گیا اور نہ ہی پیٹی آئی نے ریٹن آرڈر لیا بلکہ ریٹن آرڈر لیے بغیر ہی جلسے کو منصوب کر دیا اگر اب یہ کل کلان کو عدالت میں جائیں گے تو وہاں پر عدالت تو زبانی بات کو نہیں مانے گی وہ تو ریٹن آرڈر کو مانگے گی تو ریٹن آرڈر ان کے پاس ہوں گے نہیں تو وہ یہ عدالت میں بھی چھوٹے ثابت ہو جائیں گی اس لئے پیٹی آئی کے کارکنان ان سے مستحفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں مجودہ قیادت سے جلکہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائیں نون لیگ کی تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی محرم الحرام کے بعد جلسے کریں گے اگر ایسا ہی ہے تو پیٹی آئی کارکنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وہاں پر درخواست دیں کہ یہاں پر نون لیگ بھی جلسے نہ کرے اور اگر اتنا ہی سیکیورٹی کے خطرات ہیں تو پھر انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پر نون لیگ کو بھی جلسے بلکہ کسی جماعت کو بھی جلسے نہ کرنے دیے جائیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ایسی ہی خبروں کے لئے چینل کو سسکرائب کر لیں اللہ حافظ